محمد رسول اللہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس تائنات کا آخری بشیر و نظیر بنا کر مبوست فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا گیا ہے اللہ تعالی نے اس وجود بخشنے کا ایک مقصد بیار گیا ہے کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے کس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے انسان اگر اپنا مقصد حیات بھول جائے تو پھر انسان انسانیت کے سارے مخار اور دائروں کو فنا کر دیتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو واضح انداز میں بیان فرمایا اللہ تعالی نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے تمہیں دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا اچھا عمل کرنے والا کون ہے یعنی نیکیوں اور بھلائیوں کا زخیرہ لے کر کے اللہ کے پاس آنے والا کون ہے اللہ تعالی نے وہ عمال کیا ہیں، وہ نیکیاں کیا ہیں، وہ بھلائیاں کیا ہیں شریعت کی نظر میں بھلائی اور نیکی یہ اصل میں پوری شریعت اور پورے دین کو شامل ہے آدمی وہ سارے عمال خیر، وہ سارے بھلائیاں، وہ سارے عمال جو کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی رضا بانے کے لیے اللہ تعالی کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے عجل و ثواب کا مستحق اپنے آپ کو بنانے کے لیے وہ سارے کے سارے عامال خیر جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ تمام کے تمام صالحات ہیں نیکیاں ہیں بھلائیاں ہیں اور ان کی ترغیب کتاب سنت کے اندر جگہ جگہ دی گئی ہے ایک مسلمان کو ترغیب دی گئی کہیں فرض کی شکل میں کہیں سنن کی شکل میں کہیں نمافل کی شکل میں کہیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے اللہ نے تک پر فرض کیا ہے تو اس حیثیت سے عامال خیر پوری شریعت اور پورے دین کو شامل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس چیز کو فرض کیا بعض عبادات کو کہ ہم اس کو ادا کریں اور اس کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی حاصل کریں اور اسی میں ہمارے لئے آزمائش کا بھی پہلو رکھا گیا کیونکہ فطری طور پر انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں کوتاہیاں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ملکوتی صفات بھی رکھے ہیں اس مناسبت سے اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں انسان کبھی گناہ اور معصیت کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے کبھی نافرمانی اور غلط طریق کی طرف راغب ہو جاتا ہے کبھی انسان کا جذبہ خیر اور نیکیاں کرنے کا شوق اور جذبہ انسان کا پڑھ جاتا ہے تو اس مناسبت سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اللہ کی بندگی کرے اور اللہ تعالیٰ کا مطیب اور فرما بردار بن کر کے بندہ اللہ رب العالمین کے یہاں آئے یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان جانے کہ اللہ نے ہمیں کس لئے پیدا کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور پھر ہمیں کہاں جانا ہے یہی اصل میں انسان کی زندگی کا حاصل ہے اور یہی اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے تو اس لئے میرے بھائیو آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر بیان فرما دیا کہ زندگی اور موت یہ دونوں اللہ کی تخلیق ہے اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے اور آپ جانتے ہیں جو بھی چیزیں مخلوق ہوتی ہیں تخلیق کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیقات سب پر ساری کی ساری چیزوں پر فنا ہے اسی لئے انسان کو دوام حاصل نہیں ہے دنیا کے اندر انسان آیا ہے تو اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سب سے امدہ ترین کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے یہاں نیکیوں سے اپنے دامن کو خر کر کے آتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں وہ نیکیاں وہ عمال وہ صالحات کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا اے ایمان والو تم رکو کرو سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو وَفَعَلُونَ خَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِعُونَ اور تم خیر کے طلبدار بنو خیر کے کرنے والے بنو نیکیوں اور بھلائیوں کے شوقین بنو اس کے عادی بناو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤ تو اللہ نے اس آیتِ کریمہ نے رکو کا تذکرہ کیا سجدے کا تذکرہ کیا اور عبادت کہہ کر کے وہ سارے عمال خیر کو اس کے اندر شامل کر دیا وہ ساری نیکیاں اور ساری بھلائیاں کر کے تم اللہ رب العالمین کے پاس آؤ وہی کامیاب انسان ہے اور وہی انسان اللہ تبارک و تعالی کو پسندید آئے یہ اللہ نے اس آیتِ کریمہ کے اندر ذکر کیا لیکن ایک مسلمان کو جاننا چاہیے کہ کون سا عمل نیکی کا عمل بنتا ہے یا کس عمل کو نیکی کا عمل کہا جائے گا یا انسان کوئی بھی کام جب کرتا ہے تو کیا ہماری خواہش سے کیا گیا کوئی عمل نیکی کا عمل ہو جائے گا یا ہم اگر چاہیں کسی چیز کو کر کے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کام نیکی کا کام ہے تو شریعتِ اسلامیہ اس کی حد بندی میان کرتی ہے اس کے اصول اور ضابطیں بتاتی ہے کہ وہ کون سا کام ہے کس طرح سے کیا جائے گا اس کام کو تب وہ کام نیکی کا کام بنے گا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ قرآنِ کریم کے اندر بیان فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادتِ رَبِّيَادًا تم میں سے جو آدمی فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ جو آدمی اللہ جو مرد عورت اللہ تعالی سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں یقین ہے انہیں کہ اللہ تعالی سے ہمیں ملنا ہے ایک نہ ایک دن تو انہیں چاہیے کہ وہ صالح عمل کریں صالح عمل کریں فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا حکم ہے کہ وہ صالح عمل کریں اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ رب العالمین کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ پھر کسی کو شریک و ساجی نکے رہے ہیں آپ دیکھیں اس میں امام من التیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیتِ کریمہ کے ذریعہ سے ایک قائدہ نکل کیا یہ آیتِ کریمہ ایک قائدہ کلیہ بتاتی ہے شریعت کا کہ آدمی کے وہ سارے کام گبنے کی شمار ہوں گے تو اللہ نے دو چیزیں اس آیت کے اندر ذکر کیا عامالِ خیر بننے کے لیے نیکی کا کام ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں اللہ نے اس آیتِ کریمہ میں لازم کیا ایک چیز وہ کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے وہ کام صرف اللہ کے لیے انجام دیا جائے ریا نمود دکھاوہ شہرت طلبی اور دنیا کی دیگر ذاتی نفع اور غرض سے وہ چیزیں پاکھوں تو یہ چیز پہلی شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور دوسری شرط بیان کیا گیا کہ عملِ صالح کوئی بھی کام اس وقت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطالبک انجام دیا جائے گا جتنا اللہ کے نبی نے کرنے کو کہا ہے وہ تنا کیا جائے جس کام کو اللہ کے نبی نے سارے حالات اور ظروف ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ترک کر دیا تو اس کو ترک کر دیا جائے یہ اصل میں حقیقی معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابہ داری ہے اور اس تابہ داری کے مطابق جب کوئی عمل کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا جو آدمی کوئی عمل کرتا ہے اپنی خواہش سے اپنی چاہت سے اور اس پر میری مہر نہیں لگی ہوئی ہے تو وہ مردود ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آمال خیر کسی بھی کام کے نیکی ہونے کے لئے گنیادی شرط ہے وہ کام اس وقت تک نیک کام ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کو کام انجام نہ پائے تو یہی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ذکر کیا کہ اس وقت تک کوئی بھی عمل سوالِ عمل نہیں بنے گا جب تک کہ وہ ریا اور نمود سے پاک نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے اس کام کو نہ کیا جائے اس سے بچا جائے اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کیا جائے اس لئے آپ دیکھیں ابن کثیر اور امام تبری اور دیگر مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ذن میں اس کی تفسیر میں جو ہے امام جو ہے قاضی عیاض رحمہ اللہ کا ایک معروف قول نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ گویا اس میں دو چیزیں بیان کی گئی اِدَا قَعْنَ الْعَمَلْ اَسْوَبُهُ جو ہے جب وہ عمل جو ہے سواب ہو یعنی سنت کے مطابق ہو اور جب وہ عمل ایسا ہو کہ جو ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے کیا جائے پھر کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا قِيلَ يَا عَبُوْ عَلِي مَا أَسْوَبُهُ جو ہے اے ابو علی اَسْوَبُهُ کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے بیان فرمایا اِنَّ الْعَمَلَ اِذَا قَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَقُن خَالِصًا لَمْ يُخْبَل جب کوئی عمل سنت کے مطابق ہو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو لیکن اللہ کی رضا کے لئے نہ ہو تو وہ عمل زائے اور برباد ہے اور اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے لئے ہو اور سنت کے مطابق نہ ہو تب بھی وہ عمل زائے اور برباد ہے یہ جو ہے انہوں نے اس آیتِ کریمہ کی یہ تفسیر کیا اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ عمل میں اللہ کے نبی کی سنت بھی لازم ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا اور تقرق کا ہونا بھی اس کے اندر شرط اور لازمی چیز ہے تو یہ میرے بھائیو عامال خیر کا ایک بنیادی پہل ہو ہے آپ دیکھیں عامال خیر پوری شریعت کو شامل ہے اس میں اگر ہم اور آپ دیکھیں سماجی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے ہمارے اپنے تعلقات اور روابط کے اعتبار سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کہتے ہیں کتنے عامال خیر ہیں کتنی نیکیاں ہیں کتنی بھلائیاں ہیں جو آج ایک مسلمان اپنی زندگیوں میں بردنے سے بلکل خاصی نے میرے بھائیو آرہی ہے اور دور ہے آپ دیکھیں معمولی معمولی چیزوں کو شریعت اسلامی نے بیان فرمایا ہے جیسا کہ حضرت عمر من خطاب رضی اللہ رضی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں حدیث قدس میں اللہ رب العالم فرماتا ہے کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں یعبت غم الانبیاء والشہداء جن پر قیامت کے دن ان کی منزلت پر ان کے مرتبے پر شہداء اور انبیاء اکرام کو رشک آتا ہوگا رشک آنا ہوگا اپنے اللہ کے ان بندوں پر تو صحاب اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسا کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو اتنا بڑا اعجاز اور اتنا بڑا منصف اور مرتبہ ملہ ہے جس پر انبیاء اور شہداء جیسی شخصیتیں رشک کر رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے بیان فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو بغیر کسی ذاتی غرض اور مقصد کے اپنے بھائی سے ملتا ہے اس کی زیارت کرتا ہے اس سے ملاقات کرتا ہے اس سے روابط اور تعلق قائم کرتا ہے بغیر کسی مقصد کے نہ اس کا کوئی تجارت کا مقصد ہے نہ بزنس کا مقصد ہے صرف اللہ کے لئے اللہ کی رضا کے لئے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے وہ ایک دوسرے سے کلمے کی بنیاد پر وقت کی بنیاد پر دوسرے کا جو باطنی رشتہ ہے اس رشتے کو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر پیان پر لائے ہے ایسا ہی آپ دیکھیں دوسری حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے برنقل کیا ہے اللہ کے نبی جو جا پوچھو کی حل لہ من نعمت ترب بہا کیا تم کہا فرشتے نے پوچھا کہ تم کہا جا رہے ہو تو اس شخص نے کہا کہ اس قریہ میں اس بستی میں میرا مسلمان بھائی رہتا ہے میں اس کی زیارت کے لئے جا رہا ہوں اس سے ملاقات کے لئے جا رہا ہوں تو فرشتے نے پلک کر پوچھا کی کیا اس کے کچھ احسانات ہے کیا کوئی معاملہ ہے کیا کوئی لین دین ہے کس لئے تم جا رہے تو اس نے کہ میرا کوئی نہ رب معاملہ ہے نہ میری کوئی منفاق کا مسئلہ ہے میں صرف اللہ کے لئے اپنے اس بھائی سے محبت کرتا ہوں اور اس کی زہرت کے لئے زہر آ تو اس موقع پر فرشتے نے بیان کیا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے لئے خاطر تم جا رہے ہو اس سے ملاقظ کرنے کے لئے تو اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے میں اللہ کا فرستادہ ہوں کہ تمہیں بتا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے یہ چیز آپ دیکھیں یہ اللہ رب العالمین نے عامال خیر کے بنیادی پہلو کو اپنی محبت کے ساتھ اللہ نے جوڑ کر کے بیان فرما یا را استنایہ ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جس کے دام چمک رہے ہیں انتہائی خبرو نوجوان اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ اس نوجوان کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ نوجوان دین کی تعلیم دے رہا ہے لوگ آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو اس نوجوان کے پاس آتے ہیں اور وہ نوجوان جو بتا رہتا ہے اس بات کو فورا تسلیم کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے آپ جانتے ہیں سنو حجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ نے انہیں یمن بھیجا تھا شام کے علاقے بھیجا تھا تو اس وقت وہ نوجوانی عمر تھی ان کی اور اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ مدینہ میں نہیں تھے اور اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تھا آپ دیکھیں وہ تعلیم کے لیے دین سکھانے کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ آون کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دوسرے دن ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن صبح صبح مسجد آیا تو جب میں مسجد آیا تو یہ پہلے پہنچ چکے تھے مجھ سے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے پھر میں ان کا انتظار کرنے لگا اور انتظار کرنے کے بعد جب انہوں نے سلام فیرا تو میں ان کے سامنے سے آیا اور میں نے کہا میں اللہ کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں میں اللہ کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں تو کہتے حضرت معاف رضی اللہ انہوں نے کہا کیا واقعی تم اللہ کے لئے مجھ سے محبت کرتے ہو تو کہتے فقل تو آل اللہ میں اللہ کی قسم میں صرف اللہ کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں تو انہوں نے کیا کہا حضرت معاف بن جبل رضی اللہ نے کہا میں تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 حدیث جس میں اللہ تعالی کہتا ہے کہتے اللہ کے نبی نے اس مجلس میں حدیث بیان فرمائی کہتا ہے میری محبت اس شخص کے لئے واجب ہو گئی جو کسی مجلس میں اللہ کے لئے بیٹھ رہے ہیں اللہ کے دین کو سکھنے کے لئے اور جو لوگ صرف میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 انہیں سکھلائی اور انہیں بتائی اور بشارت دیا کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے یہ میرے بھائیو ان حدیث کی بنیاد پر سلام کرنا گوارا نہیں کرتا سلام کرنا گوارا نہیں کرتا کہ وہ بگر مفاد کے کوئی آدمی سلام کر لے اس لئے آج صورت حال اتنی بگڑ گئی ہے کہ ایک آدمی اگر سلام بھی کرتا ہے تو دوسرا شخص سمجھتا ہے کہ شاید کوئی غرض ہوگی شاید کوئی خواہش ہوگی کوئی چاہت ہوگی یہ تصور بن گیا ہے یہ آپ دیکھیں اسلامی اخوت کے اسلامی اخوت اور اسلامی رشتے کے پامال ہونے کی بنیادی چیزیں ہیں یہ شریعت اسلامی نے ہمیں ایسے باری باری چیزوں کو سمجھایا ہے خدا آپ دیکھیں ایک دوسری روایت میں ترمزی کی صحیح روایت حضرت اس دعا کو نہ چھوڑنا اس دعا کو پڑھنا ترک نہ کرنا جو ہے اللہ اینی على ذکر و شکر و حسن عبادت یہ اللہ کے نبی نے جب یہ دعا حضرت معاذ رضی اللہ کو بتایا تو اس دعا کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اے معاذ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ و کا رب و ذک اور اس طرح سے صحابہ کرام کا آپس محبت جو قرآن کریم جگہ جگہ بیان کرتا ہے صحابہ کرام کے حالات کے اندر تو ایسے ہی آپ دیکھیں صلی اللہ مسلم کی ایک بڑی ہمدہ کریم روایت ہے حضرت عبدالللہ اور اس نے پوچھا ایو الامال افضل یا رسول اللہ و ایو رجل افضل یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص نے دو سوال کیا اللہ کے نبی سے ایک یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہتر عمل کیا ہے اور سب سے بہتر آدمی کونسا ہے دو سوال کیا اس شخص نے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ افضل الرجل سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لئے سب سے نفع بخش آدمی ہو سماج کے لئے معاشرے کے لئے لوگوں کی ضرورتوں کے تئی لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لئے جو آدمی دوڑتا ہے وہ آدمی سب سے اچھا لیے انفع امر الناس اس کے ذریعہ سے نفع پہنچ تی غریبوں کو بیواؤں کو مسکین کو امت کو جو ہے اگر اس کے ذریعہ سے کوئی نفع پہنچ رہی ہے دینی اعتبار سے دنی اعتبار سے مالی اعتبار سے تو میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی سب سے اچھا انسان ہے جس کے ذریعہ سے دوسروں کی ضرورتیں مقبوری ہو رہی ہیں اور پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دوسرا سوال کہ سب سے پیارا سب سے اندہ ترین عمل کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس حدیث کے اتر بیان فرمایا کہ سب سے اچھا عمل یہ سرور تدخل ہو علی مسلم وہ ایسی خوشی جس کو تم کسی مسلمان کے گھر میں داخل کر دو کسی مسلمان کے لیے کوئی ایسا کام کر دو جو اس کے لیے خوشی کا باعث اور خوشی کا ذریعہ بنے اس حدیث میں آپ دیکھیں اور اللہ کے نبی نے تین چار چیز دنائی یا اس کی طرف سے کوئی خرز ازا کر دو یا اس کی ضرورت کو پوری کر دو یا وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو یہ اللہ کے نبی نے اندر ان چیزوں کو ذکر کیا ملے بھائی آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی نے اندہ ترین عمل بتایا یہ عمال خیر ہیں عمال خیر ہیں کہ آدمی کسی کے زندگی میں کسی کے گھر میں آدمی کسی طرح کا اب یہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کا تعاون کر کے اس کے کرز کی دائیگی کر کے اس سے پیار کے دو بول بول کر کے اس لیے اللہ کے نبی یہ حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے بھائی سے انتلقہ خاقہ بوجہ انتلقہ صدقہ اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا بھی صدقہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ حدیث کے بیان کر بایا تو اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر آمال خیر اور نیکیوں کے ان بنیادی معاشرتی چیزوں کو بیان کر کے آدمی کو ترغیب دیا ہے کہ انسان کسی بھی حیثیت سے اپنے بھائی کے لیے خوشی لانے کی کوش کرے لیکن آج آپ دیکھئے خوشی لانا تو دور کی بات انسان اگر کسی کوئی آدمی خوش ہے ہمارا پروسی خوش ہے ہمارا دوست خوش ہے یا ہمارا کوئی اشتدار اور تعلق رکھنے والا خوش ہے تو دوسرا مسلمان اس کو گوارہ نہیں کرتا کہ یہ کیوں خوش ہے یا اس کی زندگی میں ایسی خوش یا کیوں ہے یا اگر چیز ہے کہ آدمی ایسی چیز کو کرے اور یہ چیز کی انسان کو اپنے بھائی کی خوشی دیکھ کر خوشی محسوس ہونے کے بجائے انسان کو رنج اور گنی لائک ہو یہ آپ دیکھیں یہ اصلیت اسلامیہ نے آلہ ترین میار دیا ہے میرے بھائیو ہماری اخلاقی زندگی جو آدمی اپنے کسی مومن بھائی کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکالیف میں سے تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور اللہ کے نمی فرماتے ہیں جو آدمی اپنے کسی مومن بھائی کے معاملات میں لیندین میں آدمی آسانی پھر اللہ کے نمی روایت بسم نبی دعوت کی روایت اخیر میں اللہ کے نمی نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے یعنی انسان جب کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تعالو اس کی وقت میں ہوتا ہے یہ چیز میرے بھائی آپ دیکھیں کہ سماجی حیثیت سے یہ پیمانہ پوری طرح سے بھی کرتا چلا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑے عظیم آمال خیر ہیں اسی لیے آمال خیر کے دو بنیادی پہلو شریعت نے بیان فرمایا ہے ایک کا تعلق اللہ تو حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے بڑی ہوئی ہے اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے بخاری کے روایت کے تربیان فرمایا کہا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی سے اپنے معاملے کو دنیا میں حل کر لے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے تو اسے چاہیے دنیا کے اندر ہی اپنا معاملہ تے کر لے اس لیے کہ جب قیامت کے دن آدمی آئے گا تو اس کے پاس اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے سوائے اس کی نیکیوں کے کوئی چیز نہیں ہوگی اور اس کی نیکیوں سے اس کو بدلت لے جائے گا اس کی وجہ سے اسی لیے اللہ کی نبی نے مثال دے کر کہا تم حقوق کو ادا کر دو دنیا کے اندر جس کے جو حقوق ہیں تمہارے اوپر جو معاملہ ہے اس کو ادا کر دو پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک بغیر سیگ والی بکری کو اگر سیگ والی بکری نے مارا ہے تو اللہ اس کا مدلہ خیامت دن دلوائے گا تو یہ اس حیثیت سے آپ دیکھیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ نے ان احادیث کے اندر سماج کے ان بنیادی آمال خیب کو میرے بھائیو کبھی آخرت سے اس کو جوڑ کر کے کبھی دنیا سے اس کو جوڑ کر کے کبھی سماج ہی حیثیت سے اس کی کامیابی اور سماج کے بھلائی کے طور پر اس کو جوڑ کر اللہ کے نبی نے بہت سی حدیث کے اندر اس طرح کی چیزیں بیان فرمائی گئے ایسے آپ دیکھیں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ امال خیر کا ایک بڑا اہم ترین پہلو ہے اصلاح کا ایک دوسرے کے تئیم صلح کرا دے دیکھا آپ دیکھو انسان دنیا کے اندر ہائی ہے انسان میں ہر آدمی کا مزاج مختلف ہوتا ہے کوئی آدمی گرم مزاج کا ہوتا ہے دنیا کے اندر آدمی جب سماج کے اندر رہتا بستا ہے تو مختلف طرح کے چیزیں مختلف طرح کے مسائل کبھی کسی سے کوئی توتو مہمے ہو گئی کبھی کسی سے کوئی بحث ہو گئی یا کبھی کسی کا کسی سے کوئی معاملہ خراب ہو گیا قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وَتَّقُ اللَّهُ وَأَسْلِهُ زَاتَ بَيْنَكُمْ جو ہے وَأَسْلِهُ زَخَرَ بَيْنَكُمْ تم اللہ سے ڈیرو اور آپس میں دوسرے کی اصلح کرا دیا درو اگر کوئی معاملہ ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے اس لیے آپ دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں ازدوازی رشتوں کے اختلاف کا ذکر کیا تو وہاں بھی ارزا نے بیان فرمایا فَبَاسُو حَقَمًا مِنْ اَحْلِهِ وَحَقَمًا مِنْ اَحْلِهَ جب میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ان میں اسے چاہیے کہ عورت کی طرف سے کچھ لوگوں کو بلائیں اور مرد کی طرف سے کچھ لوگوں کے بلائیں اور ان کو بلا کر کے بٹھائیں اگر واقعی یہ جو لوگ آئے ہیں یہ اگر چاہتے ہیں کہ رشتہ بحال رہے تو اللہ کوئی ذریعہ پیدا کر دے گا اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو قائم کر دے گا تو یہ چیز آپ دیکھیں یہاں بھی قرآن کریم نے اصلاح کرانے کی ترغیب دیئے اور اصلاح کا معملہ کیا ہے اسی لئے آپ دیکھو بہت آن اگر آپ سماجی حیثیت سے اس چیز کو دیکھیں تو ایک آدمی اصلاح نہ کروانے کی بنیاد پر سالہہ سال کسی سے اپنے رشتے کو منخطہ کر لیتا ہے سالہہ سال اپنے اپنے متعلقین اور اپنے خاص رشتے داروں سے اپنے رشتے کو کٹ لیتا ہے یہ چیز کیا ہے میرے بھائیو یہ شریعت اسلامی سکھاتی ہے کہ آدمی کو ایک دوسرے کتنی مسالحت کرانی چاہیے خود آپ دیکھیں سر بخاری کی روایت ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو معلوم ہوا کی بعض قبائل میں کچھ مسلمان اپس میں لڑ گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے کچھ صحابہ کو لیا اور ساتھ چلے گئے صلح کرانے کے لئے حضرت بلال رضی اللہ انہوں کہتے ہیں ازان کا وقت ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ نے ازان دے دیا اب جماعت کھڑا ہونے کا وقت ہو گیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ مواپس نہیں آئے حضرت بلال یہاں سے جا رہے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس آئے کہا ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ نہیں آئے آپ بھی امامت کریے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے انتظار کیا پھر آپ آگے بڑھ کر لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کوئی چیز گوارہ نہ ہوئی اور آپ پھر کہترہ کی شکل میں پیچھے پلٹ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ آگے چلے گئے سبی بخاری کی روایت ہے اور اس روایت میں پوری قیفیت پیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یہاں گئے قباب مدینہ سے تقریبا دو میل کی دوری پر ہے اور اللہ کے آج کی طرح معاملہ نہیں تھا اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم دو میل دوری کا سفر کر کے اللہ کے نبی گئے تاکہ ان کے درمیان صلح کرا دے آج آپ دیکھو میرے سماجی دھرے کے نام پر یا مسلقی بنیادوں پر یہ ساری کی ساری چیزیں امت کی قوت اور وعدت کو پارا پارا کر دینے کا بنیاد ذریعہ ہے اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ اسلام میں یہ بڑی پاکست ترین چیز ہے کہ مسلمان کو یہ کوشش کرنا چاہیے اور یہ کوشش چیز ہے سلح کرانے کے کچھ اصول بتائے گئے کتاب مسلمان کے اندر ضابط بتائے گئے کسی باطل چیز پر سلح نہیں ہو سکتی ہے چھریت اسلامی کا قاعدہ ہے کہ اگر دو لوگوں میں دو گروہوں میں سلح بھی کرانی ہے بہت بلی نیکی کا کام ہے آمال خیر ہے لیکن باطل پر سلح نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں سبخاری کی روایت ہے ایک شخص نے آ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا فلا شخص کے ہاں کام کرتا تھا اور میرے بیٹے نے اس شخص کی بینی سے زنہ کا ارتکاب کر لیا اور لوگوں نے مجھے کہا مسالحت کر لو تو میں نے سو مٹ دیئے اس کو اور ایک غلام دے کر میں مسالحت کر لیا پھر میں نے سال تو اہل علم کچھ اہل علم سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں چونکہ شریعت میں ایک اگر کمارا شخص اگر زنا زنا کرتا ہے تو اس کو کورے لگائے جائیں گے اور اگر ایسا شخص جس کی شادی ہو چکی ہے وہ زنا کا اعتقاب کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز معلوم ہوئی تو میں اللہ کے نبی کے پاس آیا میں نے کہا اللہ کے نبی ان لوگوں نے مجھ سے سومٹ لے لیا ہے اور میرے گلام کو لے کر مصالحت کر دی ہے میں چاہتا ہوں اکزی بیانہ پر کتاب اللہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کر دیجئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ نے ان کے درمیان معاملہ کر آیا آپ نے بیان کیا تیس صحابی رسول ہے اس عورت کو لے جا کر رجم کر دو تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فیصلہ کی آپ دیکھیں اس پوری روایت میں باطل چیز پر جو صلاح کی گئی تھی اللہ کے نبی نے اس کو مردود قرار نے دیا شریعت کے اندر جو قائدہ ہے کی شریعت میں صرف آپسی تعلقات یا آپسی نظامندی کی بنیاد پر کسی باطل پر سلا نہیں ہو سکتی ہے ایسے ہی میرے بھائیو آپ دیکھیں حضرت لیکن سلاح کرنے والا کتنا ہی پائے درجے کا ہو کتنا ہی آلہ درجے کا ہو اگر سلاح کرنے والا کوئی مشورہ دیتا ہے تو دونوں فریق اگر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو خبیہ اور اگر تسلیم نہیں کرتے تو ان لوگوں کو مشورہ رد کرنے کا بھی حق ہے جیسے آپ دیکھیں سبخاری کی حدیث ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی لوڑی ہے حضرت مغیس ان کے شہور ہیں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا اور جب یہ آزاد ہو گئی تو شریعت کا قائدہ ہے کہ آزاد اگر کوئی آدمی ہو جاتا ہے کوئی مرد کوئی عورب تو اب اگر چاہے تو وہ غلام سے اپنا رشتہ قائم رکھ ہے اور چاہے تو 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 جب اور کہتے تھے کہ بریرہ اس رشتے کو مت رکھو تو بریرہ لونی تھی انہوں نے پلنگ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے شرعی اعتبار سے یہ آپ کا مشورہ ہے تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں یہ میرا صرف مشورہ ہے یہ شرعی حکم نہیں ہے تو حضرت بریرہ نے کہا کہ پھر میں آپ کے مشورے کو تصریم نہیں کرتی یہ میرا نیجی معاملہ ہے تو آپ دیکھیں اس حیثیت سے بغیر کینی تو کیا خائدہ معلوم ہوا کہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن اگر کسی آدمی کو کوئی سخص مشورہ دیتا ہے تو وہ اس کو قبول کرنے کا بھی اہل ہے اور اس کے رد کرنے کا بھی آئے گئے تو شرعی بنیادوں پر میرے بھائیو کتاب و سنت میں ان دہترین نصوص اور دلائم آمال خیر کے جو سماجی پیمانے پر دیئے گئے ہیں یہ بڑے ہی اہم ترین ہے ایک مسلمان کو اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں بھی انسان ہے بڑا گھوڑا بچہ ہر ایک کا جو وقار ہے جو دائرہ ہے اس دائرے میں ان آمال خیر کو جو سماجی قوت اور سماجی رشتوں کو مستحقم بناتے ہیں اس کو انسان کو پھرونے کی اور مجبوط تر بنا دے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اللہ خلال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کتاب سنت اور نصوص اور دلائل کی روشنی میں جو چند باتیں ہم نے سنی ان پر عمل کرنے کی اللہ میں تو فرمائے اور اللہ رب العالم جب تک دنیا کے در زندہ رکھے ایمان عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھے اقول قولی اصطغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین امیل دم انہو والغفور رحیم و صل اللہ و لنبینا محمد و علی و سمیم